ممبر پارلیمنٹ مہنی مہترہ لوگ سبانیش برکاس حزبی اقتلاب جمعوں سے اترپ ناراض گئی ہند اظہار وری وادنید خواب پور کرنباپت موڈی سرکار وادبند دفعہ تریاد ستہ ترام مندرت دوئیم کے اہم حصلت تازمی سال امیت شاہ ممبر پور کرنباپت موڈی سرکار وادنید خواب پور کرنباپت موڈی سال امیت شاہ جمعہ کشیریند سیاس تسمیز یتی پریاد گزروینیز دوہ سویت کیا نو نظریش گچانت پریاد ماملس حوال سیاسی جمع چند ہندیو لیڈرو ترپا الگ الگ بیان دن چیوان تج چسین ساتھی میر حلال ہانجویرین پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سویت خاص ملاقات کرمت یا دوران کیاچن اہم سیاسی ماملن تی پی ڈی پی پارٹی ہندین اندروینی ماملن حوال زاننچ کوشش کرنا آئی یہ دوہی پروگرام پاگا شامن شاہ بجے گلستان نیوز پیٹ نشر سب دیا تاہم چو پیش ایم ملاقات اک اہم حصہ پی ڈی پی کا ورکر انٹیکٹ ابھی بھی ہے لیکن بعد میں یہ بھی خبریں چاہیی تھی بعض اوقات کی جو پارٹی ویڈان آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گی ہیں وہ شاید واپسی کریں گے تو ان کے بھی پی ڈی پی کے دروازے کھلے ہیں ابھی بھی ہیں یا آپ کے مقبل بند ہوگئے آئی اگر دنوں کی بات میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ مطلب کچھ لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں اور انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں گئی ہے ایسی آپ جانتے ہیں کہ ای ڈی او اور این آئی او اور یہ سارے ہتھیار ہیں بی ڈی پی کے پاس اور پی ڈی پی کو بھی توڑا بھی انہوں نے انہی ہتھیاروں کی وجہ سے تو ہم دیکھیں گے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی لینا ہے یا رجب کرنا ہے آپ اس پر مشورہ کر کے ہم بات کریں لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ اگر اس وقت ای ڈی اور باقی اجنسیز کے استعمال کرتے ہوئے انہیں نکالا گیا تھا تو آج کیسے وہ کرمی تھے کہ آج وہ آ سکتے ہیں؟ اب وہ مجھے معلوم نہیں ہے آج در کیسے یا یہ خوف کیسے چلا گیا ہے؟ نہیں شاید بی ڈی پی کو یا دوسروں کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے پی ڈی پی کو ختم کر دیا ملیا میٹ کر دیا ان کو یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے ہم نے پچاس لوگ نکالنا کوئی معاملی بات نہیں ہے اگر کسی اور جماعت کے پچاس لوگ نکل جائے تو میرے خیال میں ان کا نام نشان نہیں رہے گا جس میں ممبر پارلیمنٹ تھے، ایکس منسٹرز تھے، لیجسلیٹرز تھے تو اس کے باوجود بھی ہم نے سروائب کیا اور شاید ان کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ میں دوگلی بات نہیں کرتی نہ میرے والد دوگلی بات کرتے تھے ہم بلکل چاہتے ہیں کہ جمع و کشمیر جس نے اس ملک کے ساتھ ایک الہاق کیا ہے سوچ سمجھ کے عزت کے ساتھ ہم رہیں اس کے لئے میں جدوجہت کروں گی اس کے لئے اگر اور بھی کچھ لوگوں کو وہ نکالنا چاہتے ہیں میری جواد سے ٹی ایم سی لوگ سبا ممبر مہنی مہترہ سوالی ایتے آخ کمیٹی تشکیل دینرز آمز تچاز کمیٹی طرف لوگ سبا سمجھ رپورٹ پیش کرنا آمد یا دوران کمیٹی طرف لوگ سبا زان دیوان ونہاو زی مہنی مہترہ چھے کسوروار لبنا آمد یہ ایم پتل لوگ سبا سپیکر اوم بھیرلان زبینی ووٹنگ کریت مہنی مہترہ سمجھ رپورٹ پیش کرنا آئی ہے تاچہ مہنی مہترہ نے ایمیوال پارلمنٹ کے سہنس میں ذرائی بلاک سید کات کران ونمد زید تیمن چھنے صفائی دنوں کانتی موک فرہم کرنا آمد تود کیا جائے سرمتی موک مہترہ 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 wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the house for sharing her Lok Sabha credentials i.e. user id and password of the Lok Sabha members portal to unauthorized person and its irrepressible impact on the national security wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest which is a serious misdemonious and highly deplorable conduct on her part accepts above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Shrimati Mohamitra as member of parliament member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha now i.e. مددان کے لئے رکھتا ہوں پرشن ہے کہ یہ سبھا ڈاکٹر نشکان دوبے سانسدارہ سنسد سدشہ سریمتی مہوہ مطرہ کے ورود سدن میں پرشن پوچھنے کے بدلے نگدی میں پرتکش سنلیمتہ کے سمندھ میں جنات پندرہ اکٹوبر دو جات تیویس کو دی گئی شکایت پر آچا سہیتہ کی پہلی ریپورٹ پر ویچار کے اپرام سمیتی کے نشرفوں کو سکار کرتی ہے کہ سانسد سریمتی مہوہ مطرہ کا آچرن انیتک اور سنسد سدش کے روپ میں اصوبنی ہے اور اس کارن کو لوگ سوا سدش بنے رہنا اپیت نہیں ہوگا اس لئے سنکلپ کرتی ہے کہ انہیں لوگ سوا کی سدستہ سے نشکا سیت کر دیا جائے جو سدش اس پرستاؤ کے پرشن ہاں کہیں جو برود میں نہ کہیں میرے ویچار میں نرنے ہاں والوں کے پرشن ہاں والوں کے پرشن ہاں پرستاؤ سیکرت ہوا یہ پر چھو میمبر پارلیمنٹ منیش تیوارین لوگ سوا سمز معاملہ سوال مویوسیند ازار کران ونمجزات معاملہ سوال چھنے لوگ سوا ترپ پر پن ان رول ادا کرنا آمود بلکہ چھو مرکزی سرکار اگر دفاع کرنا باپت کام وقت سمز یہ فرسل نینا آمود ڈمبنا ہے کہ بارہ بجے پٹل کے اوپر ریپورٹ رکھی جاتی ہے اور دو بجے اس کی بحث لگا دی جاتی ہے جیسے ادھیر انجن جی نے کہا آسمان نہیں گر جاتا اگر تین چار دن ہم کو دے دیے جاتے کہ اس کاغذ کو یہ جو ریپورٹ ہے اس کو سنگیان میں لے کر اس کو پڑھ کر اپنی بات ایک اچھے ڈھنگ سے ہم اس صدن کے سمکش رکھ سکتے کیونکہ ایک بہت ہی سمویدن شیل معاملے کے اوپر یہ صدن فیصلہ کرنے جا رہا ہے پر ادھیر جی میں چار پانچ چیزیں جو بہت ہی بنیادی ہیں اور جو نیچرل جسٹس سے اور جو مولک اختیار ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں ضرور اپنی بات کہنا چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے ادھیر جی اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اخباروں میں پڑھا اس سے بہت صاف طور پر یہ چیز نکل کے آئی کہ جن کو ابھیقت بنایا گیا جن کے اوپر لانچن لگائے گئے ان کو اپنی بات پوری طرح رکھنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا پہ ڈمبنا ہے گھرگلی معاملین مرکزی وزیر امیت شہن چاہز نائی دیلی منز اے بی وی پی کس پروگرامز دوران جمعہ کشمیر نارتیست رامندری ذکر کران ونمجز یسخاب سانیو اسلاپو وچمتوس سخاب پور کرنے باپت موڈی سرکار ترف پرتکان قدم تلنیوان وامپنثی اگرواد اور نارتیست یہ تینوں دس سال پہلے ہوت سپوٹ تھے دھارہ تین سو ستر ہٹ چکی ہے آج لال چوپت تیرنگا پھیرا ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نئی روش ہے کوئی سنگرس کرنے کی جان نارتیست کے زیادہ تر اگروادی سنگٹھن اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور وامپنثی اگرواد انٹیم چاہ سے گھندا ہے تینوں ہوت سپوٹ میں ہرنسہ میں قریب قریب ستر پرتیست کی کٹوٹی کرنے کا کام آج نریندر موڈی سرکار نے کیا ہے موڈی جھ کے دھڑنے ترطنے کئی سارے راستی شرکشہ کے مسلوکوں ایک ساتھ انیک مورچوں پر لڑتے ہوئے حل کرنے کا کام کیا ہے کس بھی کیا کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ ایوڈیا میں رام مندیر کا نرمان ہوگا اور رام لاللہ اپنے گھر میں کوئی بھی سواس میں میرا انباؤ بتاتا ہمارے ایک وریش نیتا نے رام جنبومی آندولن کے وقت بولا جائے سری رام ارے ایسے نہیں بھی جائے جائے سری رام ہمارے ایک بہت وریش نیتا نے گجرات کے ایک پران لیا کہ میں تب ہی بٹھا کھاؤں گا جب رام جنبومی پر وہ اسی جگہ پہ مندیر بنے گا میں نے بولا بھائی آپ تکلیف میں آگئے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا میں نبے کی بات کر رہا ہوں اور آج 22 جنوری کو وہ ضرور مٹھائی کھا پائیں گے اس کا پورے دیش کو 1925 سے ہمارے پرکھوں نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے نیو ڈل چکی ہے بھو امارت آپ کو بنانا ہے اور 22 جنوری کو سبھی لوگ اہدیا میں رام للہ کے درسن کرنے کے لیے جائیے اور مند سے سری رام کا حصیبات لیجے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی سرنگر لیا کومی ویٹی پیٹی ایتی پیٹ میں دون 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 دوران دون الگ سر الگ الگ سڑک ہجسن منز نو نفر از جان تو مزید کیا زخمی سپیت تچ بارڈر روڈز آرگنیزیشنی ہندو اہلکارو ترپی منہ حجسن حوالکات کران ونمود جس سڑک ہجسن پر روڈ لاغنس حوالیت تمام کوشش کرن چیوان تاہم چھو ضروری جے ٹرانسپورٹر کرن ٹرافک کونونن پر ٹامل یدزن انسینی زو زائی سبدن چیزیں کی رہے کیا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ ٹالمیل ہے جی بہتر ہمارا دو ہی ٹی سی پی کے ساتھ بڑھا ہی اچھا ٹالمیل رہتا ہے اور ہمیشہ ہم ان سے گجاریس بھی کرتے رہتے ہیں انفیکٹ ان کا ہمارے ساتھ بہت سی اچھا سہیوب بھی ہے پر یہ چیز جو کمیٹرز ہیں جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ they should use ڈانسکرٹ چین اس ٹائم ڈانسکرٹ چین لے کے چلے تاکہ یہ روڈ پہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو یہ چیز ہم بھی بتاتے ہیں اور پولیس والے بھی ان کو بتا رہے ہیں پر کمیٹرز کو تھوڑا ان سیجیوں کو دھیان رکھنا پڑے گا زراڈیارت ماشام ترال کو لوکو ترپش شکایت باوان ون آمد زیدوے مکیمی سڑکینز خستہ لے حوالک کئی آئی پھر حکامن زان دنائی تاہم چھنا از دام کان خدم تلنا آمد یمکین مکیمی لوکن سٹا مشکل ویترین چی پیوان مکیمی لوکو ترپش انتظامیات مانگ کرنا آمد زید سڑکینز شہر پر حوالکسن قدم تلنیین یدزن لوکن بچنوئل مشکل دور کرنیین جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ اس کو بولتے ہیں زرارہ ہر گجر بستی زرارہ ہر مات چھوہ میں آتی ہے تو سب سے پہلے میری رکشت ہے آپ کی وسائلت سے کہ آپ ہمارا جو الجی منوشنہ اس تک یا ہمارا ڈیش ساپ اس تک اس روڑ کا مسئلہ پہنچنا چاہئے کہ اس میں نہیں گاڑی جا سکتی نہ اس میں کوئی بیمار جب ہو جائے گا ہمارا تو گاڑی والوں کو ہم بولتے ہیں یہاں تک آؤ گاڑی والے بولتے ہیں اس میں ایک سو روپیہ خرچ ہے ہمیں دے دو ہزار روپیہ وہاں نکا کیونکہ اس میں گاڑی میں چلنے کا راستہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کھڑا ہے روڑ گاڑی کا جو ٹور راستہ میں ختم ہو جاتا ہے اس لئے کوئی بھی نہیں ہم مانتا گاڑی میں آنے کے لئے بہت تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم تو اگر بارش یہاں پڑ جائے برف پڑ جائے تو یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو یہاں سے کاندو پر نیچے لے جانا پڑے تین چار کلو میٹر نیچے لے جانا پڑتا ہے مات چھمہ میں وہاں گاڑی آتی ہے تو اس لئے بہت دکت ہے ہماری اس روڑ کی مسئلے سے جہاں پر سکول ہے وہاں اس کو بھی راستہ نہیں ہے جس میں میں پچھلی بار یہاں ایڈی ساپ کو بھی لائے تھا یہاں پر پرمیری سکول مہازرائیہر میں تو اس نے بولا تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ کام کمپلیٹ ہو گیا تو تب سے آج تک تین مہینے ہو گیا ابھی نہ اس پر روڑی ڈالے گئی نہ کچھ کل سے ہم نے سنا کہ یہاں پر ٹرین کا کام چلا ہے اس سے کیا ہوگا اب اب جو برف پڑنے کا ٹیم آ گیا یہاں لوگوں کو تین سو چلے ہیں یہاں بہت ان کو مشکلات ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سکول میں جانا پڑے گا کہاں کیسے جائیں گے یا بہماروں جائے ہمیں راشن کی دیکھت ہے راشن تو یہاں پر ٹیپو میں تین مینے کے لئے تو وہاں سے اٹھا کر یہاں لانا ہے گاڑی والے کو ہم بولتے ہیں زرادہار جانا ہے وہ بولتا ہے میں ایک ہزار اپیر لے لوں گا وہاں ترال سے زرادہار لانے میں میری اپیر یہ ہے ہمارا جو ڈیسا بھائیہ ہمارا الڈی منورسنہ اس کے تک پچھانا چاہیے آپ کے حصالت سے میں رہتا ہوں مہچھامہ زرگار میں اینڈ پر رہتا ہوں میں یہاں ہمیں مسئلہ بورڈ اپ بورڈ اپ پراملنگ ہے یہاں سڑکیں نہیں ہیں ہم جب ہمارا کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کندے پر لے کر اس کو اٹھا کر چلتے ہیں مہچھامہ میں یہاں سڑکہ کام چار رہا ہے ابھی تیار نہیں ہوا ہمیں بہت پرابلنگ ہے اس سڑکی لے کر ہم گنزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارا مسئلہ حال ہونا چاہیے ہمیں بہت پراملنگ ہوتی ہے ہم کندے پر بیمار کو اٹھا کر چلتے ہیں بچے سکول میں جاتے ہیں وہ جا نہیں سکتے ہیں بہت بھر بھرتی ہے یہاں ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سرکار سے ہمارا مسئلہ حال ہونا چاہیے ہم گئے لوگوں کے پاس بڑے بڑے افسروں کے پاس گئے ہیں وہ کہتے ہیں آج کال مگر لیکن ہوتا نہیں ہے ہم انہوں کا بہت بہت شکا رہے ہیں وہ کرتے ہیں وہ بہت بہت ہمارا مسئلہ حال کرتے ہیں لیکن یہ جو افسر ہیں چھوٹے آپ سے رہے وہ منڈین دو لوکو ترپشی شکایت باوان وننا آمد زی یدوائی ویزی ویزی انتظامیہ ترپا آم لوکن معقول بجلی فراہم کرنک یقین دنشیوان تجب بجلی ہیز یتگا سی سوئیت آم لوک علاقہ سمز مشکلن مزہین آمد محکم بجلی تی انتظامیہ ترپچن آت کن کان زون دنیوان مقیمی لوکو ترپچی انتظامیہ مانگ کرنا آمد زی آم لوکن معقول بجلی فراہم کرنا سوال اگر سنجید قدم تلنین یدن تمن بچنوویل مشکل دور کرنین یہ جو انشیڈول کٹ جو چل رہے ہیں اور سب سے بڑی جو پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ چھے سے لے کر دس وجہ تک جو بجلی کا انشیڈول کٹ ہے یہ فارف لانگ ایریاز اور خاص کر فارف لانگ ایریاز کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے کیونکہ آگے اگزام بھی آ رہے ہیں اور بچوں کو یہی وقت ہوتا ہے اپنی جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا اور پڑھنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے انشیڈول کٹ جو ہے پوری ریاست جمہو کشمیر میں اور بالخصوص ہماری تحصیل منڈی کے اندر جو ہے وہ انشیڈول کٹ جو ہے وہ اسی وقت میں کیا جاتا ہے چھے سے رات کے دیارہ بجے تک تو اس سے جو ہے وہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر بہت بوران جو ہے وہ بنا ہوا ہے انشیڈول کٹ بجلی کا عدداران تک یہ بات پہنچاتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی متعلقہ آفیسر کو ٹس پہ مس نہیں ہوتی ہے زلہ انتظامیہ اور خاص کر یوٹی انتظامیہ سے مودمانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھے سے گیارہ بجے تک کا وقت ہے اس میں جو ہے انشیڈول کٹ جو ہے وہ نہ کیا جائے اور لوگوں کو پروپرلی جو ہے بجلی ناظرین کوشر کا پر نام چھے جیری اتنی معاق تجارتی وقف